دیکھئے نعرہ یہ حریانہ پردیش کی جنتہ کا نعرہ بن چکا ہے یہ کیول کوئی بھارتینتہ پارٹی کا نعرہ نہیں ہے حریانہ پردیش کی جنتہ کی جنجن کی آج یہ پکار ہے حریانہ پردیش کے منمن میں آج یہ سنکلپ بن رہا ہے کہ اب کی بار بھاجپا پچھتر پار کیونکہ سامنے جو لوگ ہیں وپخش کے لوگ ہیں ان کی رازنیتی کے اندر نہ تو حریانہ پردیش کے بھلائی کرنے کا کوئی سوچ ہے نہ ان کی راجنیتی کے اندر راشتر کے پرتی کو سمرپن ہے نہ ان کی راجنیتی میں جنتا کی کوئی بھلائی ہے جنتا کا کوئی کلیان ہے وہ کیول اور کیول اپنے پریوار اور پریوار کے سدسیوں کے کس پرکار سے ستہ کا لاب اور ملائی چاٹ پائیں اس سوچ کے ساتھ راجنیتی کر رہے ہیں اور جس کے قارن سے آج کانگریس کا جو دو بار مکہ منطری رہ لیے انہوں نے اپنے پردیش ردکش جو ایک یوہ دلی سانسطے ان کے سرکوں پر لاتیوں سے پرہار کرتے ہوئے اور وہیں دوسری پارٹی جو اپنے دادا کی بھی نہ سنتے ہوئے ہے کیول ستہ لو لوپتہ اور ستہ پیپاسہ میں اندے ہو کر کے چلنے کا کام کر رہے ہیں جنتا ایسے لوگوں کو ہریانہ پردیش کی باغ دور کتہ ہی نہیں سوپنے والی ہے میں مانتا ہوں کہ وپکش میں کوئی کسی کا اس پرکار سے یوگی نہیں ہے کہ وہ جنتا کا وشواس پرابت کر سکتے کوئی ایشو نہیں ہے ساہب یہ کچھ لوگ جو راجنیتی میں ہاشیہ پر چلے گئے ہیں جو اپنی راجنیتی پراسنگیقتہ کو کھو چکے ہیں وہ ہے جب اس پرکار کی پرستیتی بن جاتی ہے کہیں کہ منستیتی بھی جو ہے اس پرکار کی بن جاتی مو سے اناپ شناپ شبد نکلتے ہیں یہ اس کا پرینام ہے اس پر جنتا کے سیوگ سے نشت طور پر بڑے مجبوط سنکل کے ساتھ ہم پرچند پرہار کر رہے ہیں پر اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے دیکھیں ہندوستان کے جنتا ایسی وناشک راجنیتی کو نکار چکی ہے اسوکار کر چکی ہے ہم ہریانا کا نرمان کر رہے ہیں ہم پریاز کر کے ہریانا جو ہندوستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں چودوے نمبر پر تفویندر سنگھ اڈا نے چھوڑا تھا ہم اس کو ٹاپ ٹو میں لے کر کے عالم میں کامیاب ہوئے ہیں اس پرکار کے تتو پھر سے وہ ادیوگ یہاں سے بھاگنے کے لئے مجبور ہو جائے ایسی حالات پیدا کرنے کی سوٹ رکھتے ہیں ہریانا کی جنتا ان کو قطعی بھی نہ سوکار کرنے والی ہے اور نہ ہی ایسا ہونے دیا جائیں بھارتی جنتا پارٹی یہ وشو کی سب سے بڑی راجلیتک پارٹی ہے اور یہ ویچاردھارہ آدھاری دل ہے یہ کارکرتاؤں کا سنگھٹھن ہے یہ کسی ایک پریوار کی گلامی کرنے کی راجلیتی نہیں کرتے نہیں کوئی کشیتر نہ کوئی ورگ کی راجلیتی کرتے بھارت ماہ کی کوک سے پیدا ہوا پرتیک وقتی وہ جو بھارت کا ناغریک ہے وہ بھارتینتا پارٹی کا کارکرتہ بن سکتا ہے اور ہم سب لگاتار جو ہمارے عطیت میں ہمارے مہان نیتا ہوئے ڈاکٹر شاہو پرساد مکر جی پنڈیدین دیالوپا دیائی جی شہدرل بیہری واجپے جی آڈوانی جی ڈاکٹر مولی منور جوشی جی راجنا چنگ جی حمیت بھائی شاہ جی اور نریندر بھائی مودی جی اس تک کے دیش کے ان مہان نیتاؤں کی پریرنا سے یہ سنگٹرن کا کارکرتہ کام کرتے کرتے آج اپنی پدتی کو آگے بڑھا رہا ہے اس پدتی میں ہم اپنے سمیدھان کے انسار ایک نشت سمیہ پر ہم نئی سدستہ کا بھیان چلا کر کے نئی سدستے بناتے ہیں اور نئے پرانے سدستے سب مل کر کے سادان سدستے اور سکری سدستے وہ ہے سنگٹرن کے چناؤ پدتی کے انسار کر کے اور نیچے بوتھ تر سے لے کر کے راشتری ادھش تک کا چناؤ ویدیوت کیا جاتا ہے یہ سنگٹرن پروکہ سال ہے اور سن دوہزار انیس کے دسمبر تک ہمارے سنگٹرن کے نیچے سے لے کر اوپر تک کے تمام چناؤ ہماری پدتی کے انسار سمپن ہوں گے یہ بھارتینتہ پارٹی کوئی کانگریس کی طرح سے نہیں ہے کہ راشتری ادھش نے تیاک پتر دے دیا دوسرا کوئی بننے کی ہمت کہنے کا ساز نہیں کر سکتا ہے کوئی ہمت نہیں دکھا سکتا ہے یا کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ وہ راشتری ادھش بننے یا وہ کوئی دیش کا پردان منتری بن سکتا ہے بھاجپا کے بھوچ سر تک کا کارک کرتا وہ بھاجپا کا راشتری ادھش بھی بن سکتا ہے دیش کا پردان منتری اور راشتپتی اور گورنر بھی بن سکتا ہے اسی ناتے سے ہم دروازے دروازے جا کر کے سدستہ کا ابھیان کر رہے ہیں وہیں ساتھ ساتھ ہریانہ کی ویدان سبا کا چناؤ اکتوبر میں جو اپیکشت ہے اس کی تیاریوں کے لیے اپنے سنگٹرن کو چست درست بنانے کے لیے بوچ طر سے آگے بڑھ کر کے جو ہر ساٹھ ووٹ کے اوپر ایک پنہ پرمک کی ہم نے جو ویوستہ بنائی ہے اس کو سدرڈ کرنے کے ادھشے سے پورے ہریانہ کی نبے ویدان سباوں میں تین تین بڑی بیٹھ کے کر کے منڈل انسار تین کم سے کم پورے پردیش کا ورش نیترتواز سڑک پر اترا ہوا ہے ہم سنگٹرن کو مضبوط بنانے میں لگے ہیں نشیط طور پر ہریانہ کی ویدان سبا چناؤں کے لیے باجپا کے سینکوں نے ہریانہ کی جنتہ کا آشی رواد لینے کے لیے اور سر جکا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے ووٹ مانگنے کا ایک سنکلپ کرنے کا کام کیا ہے نشیط طور پر ویدان سبا چناؤں میں لوگ سبا چناؤں سے بھی بہتر پرنام آنے والے ہیں